تو آج کا کام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسان ترین کام بتائیں آج کا کام بہت ہی آسان ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو کہ پیسیو انکم کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے زبردست اپرچونیٹی ہے پیسیو انکم میں کیسی انکم ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ کام کریں ٹھیک ہے اور بعد تک جو ہے وہ آپ کے پاس ارننگ ہوتی رہے آپ کو پیسے اس کے ملتے رہیں ایک دفعہ یہ آپ نے کام کرنا ہے دل لگا کے کام کرنا ہے اور اس سے آپ کی ارننگ جب ایک دفعہ سٹارٹ ہوگی تو سٹارٹ سے آگی جو ہے نا اس کا ملحلہ چلتا جائے گا آپ کو انکم آتی رہے گی تو اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل جہاں میں آپ کو آن لائن ارننگ کے مختلف آئیڈیاز بتاتی ہوں تو آج کا کام اگین بہت ہی زیادہ یونیک ہے وہ یہ ہے کاپی پیسٹ ورک ہے انتہائی آسان ورک ہے اب جیسے آپ کرتے ہیں ایک مہینہ آپ جوب کرتے ہیں اور مہینہ کے انڈ پہ آپ کو سیلری ملتی ہے نائن تو فائیو آپ جوب کرتے ہیں اور تب کہیں جا کہ آپ کو سیلری ملتی ہے ویسے ہی کام ہے لیکن یہاں پہ نائن تو فائیو جوب نہیں ہے بلکہ دیلی کا آپ نے صرف آدھا گھنٹہ دینا ہے اس کام کو ٹھیک ہے تو آپ اس کو پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں پار ٹائم کریں زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ ان کو تو پھر آپ زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں بٹ اگر میں یہی آپ کو کہتی ہوں کہ یہاں پہ رول ہے کنسسٹنسی کا آپ اگر کنسسٹنٹلی کام کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ یہاں پہ مہینہ اچھے طریقے سے کام کریں ایڈ ڈا اینڈ آپ کو ارننگ لازمی ہوگی تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف تو آج کی کام کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ ٹائپ کر لینا ہے ہیومن رائٹنگ اور ہیومن رائٹر آرٹیکل رائٹر کی ایسیو اے آئی کانٹینٹ جنریٹر کی یہ جو فرسٹ ویب سائٹ آپ کو نظر آرہی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو فولی ایسیو اپٹیمائز آرٹیکلز لکھ کر دے گی جتنے آپ آرام سے جا کے ورڈپریس یا کلاوڈ پہ پبلش کر سکتے ہیں جسٹ ایک کی ورڈ ان کو دیں اور یہ آپ کو فول آرٹیکل لکھ کر دیں گے جو کہ ایسیو اپٹیمائز ہوں گے مین مسئلہ جو آرٹیکل رائٹنگ میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکلز جو آپ لکھ کے دیتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ وہ رینک نہیں ہوتے وہ لوگوں کی ریچ میں نہیں آتے تو اس ویب سائٹ سے جو بھی آرٹیکل آپ لکھوائیں گے وہ فولی ایک تو ایسیو اکٹیمائز ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو رینکنگ ان کا جو فیکٹر ہے وہ بھی اس کو مدنظر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے آرٹیکل ڈائریکٹ اٹھا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں کلاوڈ پروپرٹیز پر یا پھر آپ پوش کر سکتے ہیں اپنے اس کانٹینٹ کو ورڈپریس سائٹ پر یہاں پر میں نے آپ کو کچھ پلس پوائنٹس اس ویب سائٹ کے بتا دیئے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پلس پوائنٹس ہیں آپ کو میں سکرول ڈاؤن کر کے دکھاتی ہو بیسٹ کوالٹیز ویب سائٹ کی یہ ہے کہ آپ یہاں سے آرٹیکل اٹھائیں اور صرف ایک سنگل کلک کے ذریعے آپ انہیں پبلش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گوگل میں رینک کرنے کے لیے یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ آپ کے لیے تیار ہیں رینی میٹ آرٹیکل یہاں سے اٹھائیں اور رینکنگ میں آپ کو جو آرٹیکل ہے وہ نمبر ون پر آئے گا یہ ایسے ہی آرٹیکلز لکھ کے دے گا جو کہ یوزر فرینڈلی ہوں گے ٹھیک ہے ایزی ہوں گے آسان ہوں گے اس کے علاوہ فولی آپٹمائز ڈیوہ نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ گوگل لفز یعنی کہ یہ جو بھی آرٹیکلز آپ کو دیں گے گوگل ان کو فارن رینک کرے گا پروفیشنلی فارمیٹڈ آرٹیکلز ہیں یہ ٹھیک ہے پروفیشنلی یہ ڈیزائنڈ آرٹیکلز ہیں اس کے علاوہ آٹومیٹک ہیڈنگ ٹیکز یہاں پہ پہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں امپروف ٹائٹل ٹیکز ہیں ٹیبل آف کانٹینٹس یہاں پہ ہیں پہلے سے موجود ٹھیک ہے غرض یہ کہ جتنے بھی کوالٹیز ایک اچھے آرٹیکل میں ہونی چاہیے وہ تمام کوالٹیز اس میں موجود ہیں اور سب سے امپورڈن بات وہ یہ ہے کہ نو کریڈٹ کارڈ ریکوائرڈ یعنی کہ بغیر انویسمنٹ آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیوزیور ٹائم اینڈ منی یعنی کہ آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور جب کوئی کریڈٹ کارڈ ریکوائر نہیں ہے یہاں پہ تو آٹومیٹکلی منی کی بھی بچت ہے تو یہاں پہ سیمپلی آپ کیا کریں گے آپ گیٹ ہیومن رائٹر فری کا جو ییلو کلر کا باہر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ آپ نے ریجسٹریشن کر دینا ہے آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے لاسٹ نیم لکھ لینا ہے ای میل آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لگانا ہے اور اسی پاسورڈ کو آپ نے کنفرم کرنا ہے یعنی کہ ری ٹائپ کر لینا ہے آپ نے پاسورڈ آپ نے یہاں پہ سٹرانگ رکھنا ہے یعنی کہ اس میں اپرکیس لیٹر بھی ہو لورکیس لیٹر بھی ہو اس کے علاوہ اس میں نومیریکلز بھی ہو یعنی نمبرز بھی ہو اور کچھ سیمبلز بھی ہو ٹھیک ہے تو سٹرونگ پاسورڈ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ایمیل کا آپ کا پاسورڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ نہیں لگانا کوئی نیا پاسورڈ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ پاسورڈ لگائیں گے اس کے بعد آپ نے ویریفائی کر لینا ہے کیپچر آئے گا اس کو آپ نے ٹائپ کر لینا ہے ٹھیک ہے چیک لگانے کا کیپچر اگر ہے تو وہ آپ نے چیک لگا دینا ہے وہاں پہ اس کے بعد آپ کے ای میل پہ ایک ویڈیفیکیشن کوڈ آئے گا اس سے وہاں سے آپ نے اس کو ویڈیفائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ویڈیفائی ہو جائے ویڈیفیکیشن کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اور یہاں پہ آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار آرٹیکلز آپ پر منت یہاں سے لکھوا سکتے ہیں دو ہزار ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ آپ فری میں بلکل فری آف کاسٹ یہاں سے آپ لکھوا سکتے ہیں اچھا مزید کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سنگل آرٹیکل بھی لکھوا سکتے ہیں ایک وقت میں اور ایک ہی وقت میں آپ ملٹیپل آرٹیکلز بھی یہاں سے لکھوا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی سنگل آرٹیکل کیسے لکھوائیں گے اور پھر اس کے بعد ملٹیپل پہ ہم جائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیفٹ سائٹ پہ نیو سنگل آرٹیکل پہ کلک کیا ہے میں نے تو کچھ اس طرح کا انٹریفیس میرے سامنے آیا ہے اب یہاں سے اصل ٹیکنیکل چیزیں شروع ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ جب آپ سکپ کر دیں گے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ کلک یہاں ٹو وزٹ اوپن اے آئی ٹو میک این اکاؤنٹ یہاں پہ آپ نے اپنا جو اے آئی اکاؤنٹ ہے وہ بنانا ہے لیکن اے پی آئی کی پہلے آپ نے انٹر کرنی ہے اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اے پی آئی کی کیا ہے کیا نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ آپ اے پی آئی کی کہاں سے لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ کو ایک اور پیج کی طرف ری ڈائریکٹ کر لے گا یہاں پہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا سائن اپ ٹھیک ہے آپ نے ڈائریکٹ جا کے سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے اے پی آئی کی حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے کوئی نیا ای میل ایڈریس آپ اپنا دے دیں یہاں پہ یا پھر آپ کانٹینیو وید گوگل بھی کر سکتے ہیں یہاں سائن اپ کر لینے کے بعد یعنی کہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ بھی ویریفائی کر لیں گے اگین ویسی جیسے میں نے پہلے آپ کو طریقہ بتایا تھا تو آپ یہاں پہ ایک نئے پیج پہ آپ آ جائیں گے اور اس نئے اکاؤنٹ پہ جو آپ نے ابھی بنایا ہے ابھی آپ نے گوگل سے جو سائن اپ ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے آ کے ویزٹ چیٹ جی پیٹی پہ یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے تو وہاں پہ ویزٹ چیٹ جی پیٹی لکھا ہوا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ویزٹ چیٹ جی پیٹی پہ کلک کریں گے اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آئے گا ویڈیو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنی ہے ادروایز آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہاں پہ ایک بار بنا ہوئا ہے create new secret key آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے اب یہاں سے آپ نے اپنی ایک secret key select کر دینا ہے اور next پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہی key paste کر دینا ہے تو آپ کے سامنے آ گیا ہے open ai setting success آپ successfully یہاں پہ login ہو چکے ہیں اس ویب سائٹ سے آپ 2000 جو articles ہیں وہ پر منت لکھوا سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کام کریں گے اتنی زیادہ آپ کی earning ہوگی جتنا زیادہ دل لگا کے آپ کام کریں گے اتنی زیادہ earning ہوگی اب آپ نے یہاں پہ articles کیسے لکھوانے ہیں ایک article اگر لکھوائیں گے تو وہ کیسے لکھوانا ہے زیادہ articles آپ نے لکھوانے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں تو آخر تک ویڈیو دیکھئے گا step by step اب یہاں پہ میں نے single article پہ کلک کر دیا ہے تو article title میں لکھ دوں گی ٹھیک ہے اور headings جو ہیں وہ اس کی optional ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں نہیں لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو skip کر دیجئے گا اس کے بعد میں faq zone کر دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ آپ نے step by step دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو choose ai model ہے وہ آپ نے gpt 3.5 turbo ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے آگے آپ نے content length جو ہے یہاں پہ پہ پہلے سے 2000 لکھو آ رہا ہے لیکن میں نے اس کو 1000 پہ کر دیا ہے آپ نے language یہاں پہ select کر لینا ہے english ٹھیک ہے اور tone آپ نے default نہیں رکھنا بلکہ default سے آپ نے professional کر دینا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی ایک keyword دے دیں جس سے آپ نے article لکھوانا ہے جس کی مدد سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی additional prompt for heading یعنی کہ کوئی additional آپ نے کوئی چیز دینی ہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں additional prompt for content آپ نے دینے ہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یا faqs کے لیے آپ نے کوئی additional prompt دینے ہے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تین search bars آپ کے پاس ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی additional detail لکھنی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کوئی additional prompt نہیں بھی دیتے تو بھی یہ آپ کو ایک یونیک سا آرٹیکل لکھ کر دے گا اس کے بعد آپ نے جینریٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کا یہ جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا جو پروسس ہے وہ سکسسفولی یعنی کہ کامیابی سے آپ کو یہ آرٹیکل لکھ کر دے دے گا یہاں پر ہمارا آرٹیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو اپلوڈ کرنا چاہیں کہیں پر بھی کسی بھی ویب سیٹ پر وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں چاہے آپ کلاوڈ پر اپلوڈ کرنا چاہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ڈائریکٹ یا پھر آپ کسی اور ویب سیٹ پر کرنا چاہے وہ یہاں سے آپ ڈائریکٹلی وہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آرٹیکل میں کسی بھی قسم کی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جہاں پر چینجنگ کرنی ہے جہاں پر ایڈٹ کرنا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اگر وہ ٹائٹل ہے اس کو آپ نے بول کرنا ہے آپ بھی سے کر سکتے ہیں اٹیلک کرنا ہے انڈرلائن کرنا ہے کوئی امیج آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے کوئی ویڈیو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے وہ آپ کر سکتی ہیں غرض یہ کہ یہ جتنا بھی ہے فارمیٹ آپ کے سامنے بنا ہوا یہ سارا ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اب یہاں تک تو میں نے آپ کو ایک سکل سکھا دی یعنی کہ آپ اس ویب سائٹ سے ایک جو آرٹیکل ہے وہ کیسے لکھوا سکتے ہیں تو اب آپ نے آنا ہے کہ ملٹیپل آرٹیکلز آپ کیسے لکھوا سکتے ہیں آپ نے ڈائریکٹ آ جانے ہیں ملٹیپل آرٹیکلز پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوئے نا کہ ٹائٹلز آف دا آرٹیکلز یہاں پہ آپ نے ٹائٹلز لکھ دینا ہے جن کے بارے میں آپ آرٹیکلز لکھوانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے نئے والے ٹاپکس ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ وہاں سے آپ کو بتا دے گا سمپلی وہاں سے کاپی کریں یہاں پہ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس سے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائیں گی تو ٹائٹلز ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور سیٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے دیکھئے گا یہاں پہ اگین آپ نے چیٹ جی پی ٹی جو 3.5 ٹربو ہے وہ ہی آپ نے سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے کانٹینٹ لینٹھ جو ہے ہمارے پاس آرٹیکلز بہت زیادہ ہیں تو آپ نے 500 فار ایکزمپل آپ نے یہاں پہ کر دینی ہے لینگویج اگین آپ نے یہاں پہ انگلیش سیلیکٹ کر لینی ہے اور ٹون جو ہے وہ بھی آپ نے چینج کر دینی ہے اور اگر پرامٹس دینا چاہیں تو آپ نے پرامٹس دے دینے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ پروسیسنگ شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ آرٹیکلز کو پہلے پروسیس کر دے گا اور کچھ ابھی کیوں میں ہیں یعنی کہ ابھی انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی کچھ آرٹیکلز کی پروسیسنگ ہو جائے گی جو کیوں والے ہیں وہ بھی پروسیس ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ آپ کو ملٹیپل آرٹیکلز لکھ کر دیں گے لیکن یہاں پہ آگے جب آپ سارے آرٹیکلز لکھوا لیں گے یہاں تک ہماری ہوگی دو سکلز پوری یعنی کہ ایک آرٹیکل کیسے آپ نے لکھوانا ہے اور ملٹیپل آرٹیکلز آپ نے کیسے لکھوانا ہے یہ طریقہ میں نے یہاں تک آپ کو بتا دیا لیکن اب آپ کو میں کچھ ٹپس دوں گی کچھ ٹرکس سکھاؤں گی وہ کیا ہے کہ آپ کہیں پہ فسے نہ کہیں پہ آپ سٹک نہ ہو جائیں بہت سے مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک کام کر لیا لیکن آگے ہم سٹک ہو گئے وہ کیوں ہوتے ہیں آپ کیونکہ یہ ٹپس اور ٹرکس کو آپ نہیں سنتے ان کو آپ اچھے طریقے سے سنیں ان پر عمل کریں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے آرٹیکلز یہاں سے لکھوانا ہے تو اب آپ آئیں گے ایک اور ویب سائٹ پہ جس کا نام ہے سپن بوٹ اپنے آرٹیکلز وہاں سے کاپی کر کے آپ نے سپن بوٹ پہ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کو سپن کر دینا ہے یہ سپن بوٹ ویب سائٹ جو ہے یہ آپ کا تمام آرٹیکل جتنا بھی آرٹیکل ہے وہ آپ کو سپن کر دے گا ریڈ آئٹ کر دے گا کچھ الفاظ جو ہیں ان کے سیننیمز لکھ دے گا ٹھیک ہے اور کچھ فریزز کو چینج کر کے لکھ دے گا لیکن مفہوم اس کا وہی ہوگا یہاں سے آپ نے سپن کروال گیا اپنا آرٹیکل اور پھر اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو اے آئی کانٹینٹ ہے اب زیرو پرسنٹ ہے اب وہ لوگ جنہوں نے ویڈیو آخر تک نہیں دیکھی وہ کیا کریں گے وہ شروع شروع سے ویڈیو دیکھ لیں گے اور موٹو موٹو سمجھ کے وہ اسی طرح رائٹنگ شروع کر دیں گے آرٹیکل رائٹنگ کرنا اور سپنٹ بورٹ سے سپنٹ نہیں کریں گے اور پھر ان کا کیا مسئلہ آئے گا ان کا یہاں پہ اے آئی کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا ان کا جو آرٹیکل ہے وہ کہیں پہ بھی پبلش کریں چاہے وہ کلاوڈ پہ کریں چاہے کسی اور ویب سائٹ پہ کریں وہ جیسے ہی پبلش کریں گے جیسے ہی وہاں پہ پوسٹ کریں گے اپنے آرٹیکل کو ان کا جو اے آئی کانٹینٹ ہے وہ نکل آئے گا یا پلیجرزم ان کا آ جائے گا اور پھر وہ کہیں گے کہ یہ جتنا بھی آن لائن آرن کا یہ جو ڈراما ہے یہ سارا فیک ہے یہ سکیم ہے یہ سارا کہنا شروع کر دیں گے حانکہ انہوں نے ٹپس ٹپس جو میں دیتی ہوں اور جو ٹرکس میں سکھاتی ہوں وہ نہیں سنتے ٹھیک ہے عمل نہیں کرتے ان پر ان کا یہ ایشو بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ سٹک ہو جاتے ہیں اور پھر کمنٹ میں کہتے ہیں میڈم جی آپ نے کتنا کما لی ہے اس سے ٹھیک ہے تو بھئی میں نے بہت سا کمایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ساری جو یہ ٹپس ان ٹرکس ہیں وہ میں اسی وجہ سے آپ کو بھی سکھا رہی ہوں کہ آپ بھی یہاں سے آن لائن آر کرنا شروع کریں اور اپنے پاکستان کو دیجیٹل وے میں چینج کریں دیجیٹل آپ یہاں پہ اپنے آپ کو بھی چینج کریں اور پاکستان کو بھی چینج کریں تاکہ ہم ان حالات سے جو گورنمنٹ نے حالات ہمارے بنائے ہوئے ہیں ان سے ہم نکل سکے سب مل کر اب میں آپ کو لائی پروف دکھاتی ہوں کہ لوگ اس سے کیسے کمارے ہیں آپ نے فائیور پر آ جانا ہے فائیور پر آپ نے لکھ دینا ہے آرٹیکل رائٹنگ اور یہاں پہ دیکھیں کہ لوگ آرٹیکل رائٹنگ سے کتنا کمارے ہیں ہر ایک کو آرڈرز میں ملے ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سکرول ڈاؤن کر کے دکھاتی ہوں کہ لوگ سب آرٹیکل رائٹنگ اور ایس سی آپٹمائز آرٹیکل رائٹنگ جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس سے کمارے ہیں ایک بندے کی میں آپ کو پروفائل اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ ایس سی آرٹیکلز اینکے بلوگ پوسٹ فور یو ٹھیک ہے ان کے گیارہ سو جو ہیں ہو گئے ہیں اور بیس آرڈرز ان کے ابھی تک کیوں میں پڑے ہوئے ہیں بیسک ان کا ریٹ ہے تین ہزار اور سٹینڈرڈ ان کا جو ریٹ ہے وہ چھ ہزار ہے پریمیم ان کا ریٹ ہے نو ہزار روپے اب یہ وہی سارا کام کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایس سی آپٹمائز آرٹیکل رائٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ ساری سکیل وہ یہ بندہ یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور میں دوہزار بائیس سے یہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی کہ دوہزار بائیس سے میں سے یہ کام کر رہے ہیں اور اب دوہزار تائیس کا جو ہے وہ سپٹیمبر چل رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ان سولہ مہینوں میں اس بندے نے کتنا کماری ہیں ہم اس کا بیسک چھوٹتے ہیں ہم اس کا پریمیم چھوٹتے ہیں ہم سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں ہزار اس کا سٹینڈرڈ ریٹ ہے ٹھیک ہے اور گیارہ سو آرڈرز یہ کمپلیٹ کر چکا ہے تو چھاسٹھ لاکھ روپے یہ کما چکا ہے میں سے لے کر میں دوہزار بائیس سے لے کے سپٹیمبر دوہزار تائیس تک تو آپ اب سوچ لیں کہ آپ نے میں دوہزار بائیس سے لے کے سپٹیمبر دوہزار تائیس تک کتنا کمائے اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہو تو آپ نے ضرور لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ